رائیپور سے جہاں پر جگنات دھام کی طرز پر رائیپور میں رتھ کیاترہ نکالی جائے گی بھگوان جگنات مندیر سے دو پھر دو بجے یہ رتھ کیاترہ نکلے گی سی ایم بھوپش بگیل گیارہ بجے پہنچ کر راستے پر سونے کی جھانو سے صفائی کی رسپ پوری کریں گے بھگوان جگنات سوامی کے لیے ننلی بھائی پلبھدر کے لیے تال بھج اور بہن سبدرہ کے لیے دیو دلن رتھ کو آکرشک ڈھنگ سے تیار کیا گیا ہے بھگوان جگنات بکتوں کو درشن دینے رتھ میں سوار ہو کر شہر بھرون پر نکلے گئے آپ کو بتا دے کہ سکتی بڑی خبر جہاں پر مکسمندری بھوپش بھگیل جگنات رتھیاترہ میں شامل ہوں گے اور کافی بڑی سمجھا میں لوگ اس کاری کرم میں شامل ہوں گے جگنات مندیر میں بھگتوں کی بھیڑ چٹ رہی ہے اور یہاں پر مندر میں بھگتوں کی بھیڑ بڑھنا شروع ہو گئی ہے مکسمندری بھوپش بھگیل اس کاری کرم میں شامل ہوں گے اور یہ رتھیاترہ آج نکالی جائے گی اور بڑی بھگ اس طرح پر اسیاترہ کو نکالے جانے کی تیاری ہے آپ کو بتا دے کہ جگنات پوری کی طرح پر رائیپور میں بھی جگنات کیاترہ نکالی جا رہی ہے یہ رتھیاترہ کافی بھگ ہوگی اور اس رتھیاترہ میں مکتی روت سے چھتیز گنات کے مکی منتری بھوپش بھگیل شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی رائیپور کے علاوہ انہیں جگہوں سے لوگ آئیں گے وہ بھی اس رتھیاترہ کا حصہ بنیں گے اور اس طرح سیاترہ کو لے کر سبھی لوگوں کو بکاتے اصصہ ہے اور لوگوں میں اصصہ بھی دیکھا جا رہا ہے اس رتھیاترہ میں شامل ہونے کو لے کر موسیقی اندر میں اس طرح بھیل جھوٹنے ہی سدھالوں کی اور یعنی کچھ ہی دیر بعد یہاں پر رتھیاترہ نکالی جائے گے اور اس رتھیاترہ میں مکتی روت سے بھوپش بھگیل شامل ہوں گے بڑی خبر شکریہ آپ کو بتا دے کی جس طرح سے ہم بات کریں جگنات پورو دھام کی طرح راجتھاری رائپور میں بھی رتھیاترہ کا حصہ ہے شہر کے سبھی مندیروں میں بھگوان کا نیترسو منائے گئے اور آج صبح جگنات مندیروں میں پوجہ پائٹ بھی شروع ہو گئی ہے بڑی خبر رائپور موسیقی موسیقی vai اللہ ali موسیقی